آدھا بزیز ناظرین احمد گارنین کرییشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جیڑ پلانٹ کی دیکھ پال ہم کو سردیوں کے موسم میں کس طرح کرنی ہے کس طرح سے اپنے پلانٹ کو سردیوں میں مرنے سے بچانا ہے دوستو یہ ہم پوری سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہم الگ الگ پلانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سردی میں ہم ان کی کیر کس طرح کریں تو اس کی پہلی ویڈیو میں منی پلانٹ کے بارے میں بنا چکا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیڑ کے پلانٹ کی کیر ہم کو سردی میں کس طرح کرنی ہے دوستو جہاں سردیوں کا سیزن جب آتا ہے تو کچھ پلانٹ کے لیے یہ موسم باہر کا ہوتا ہے اور پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں تو وہیں کچھ پلانٹ کے لیے اوف سیزن بھی ہوتا ہے تو ہمارا جیڑ کا پلانٹ بھی انہی پلانٹ میں داخل ہے جن کے لیے یہ سیزن اوف ہوتا ہے اور جس میں ہمارے پلانٹ ریسٹ کرتے ہیں تو دوستو ان کے لیے پھر کچھ خاص کیر کرنی ہوتی ہے کچھ خاص دیکھبال کرنی ہوتی ہے جس سے ہم اپنے پلانٹ کو سردی میں مرنے سے بچا سکتے ہیں تو دوستو بینا کسی دیر کی شروع کرتے ہیں اپنی دیکھبال کے بارے میں کچھ خاص ٹپس آپ کو بتانے کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جیڑ کا پلانٹ ہمارا لگا ہوتا ہے چاہے وہ بونسائی ہو چاہے آپ کا پلانٹ ہو تو سردیوں کے موسم میں آپ اس کو ریپورٹ کرنے کی ٹرانس پلانٹ کرنے کی خلطی بلکل نہ کیجئے گا کیونکہ اگر اپنے پلانٹ کو آپ مٹی سے نکالتے ہیں گملے سے نکال کر اس کو دوسرے پلانٹ پورٹ میں لگاتے ہیں تو اس سے اس کی جڑوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے اور سردی کا سیزن ان کی گروہت کے لیے بہت یہ سمجھے ایک بلکل آف سیزن ہوتا ہے تو اس میں بلکل بھی آپ کے پلانٹ کی گروہت نہیں بڑھتی ہے تو اس سیزن میں آپ اپنے پلانٹ کو بلکل بھی ریپورٹ نہ کیجئے نہ ٹرانس پلانٹ کیجئے یہ آپ کے پلانٹ کے مرنے کے لیے بلکل ایک کارن بن سکتا ہے تو سردیوں میں سب سے پہلی بات تو آپ یاد رکھے گا کہ آپ کو اپنے پلانٹ کو ریپورٹ نہیں کرنا ہے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ٹرانس پر نہیں کرنا ہے دوستو دوسری خاص بات آپ کو جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جیڑ کے پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں وہ پوری طرح سے کھلی ہوئی نہ ہو کیونکہ جب دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہوتا ہے تو پالا اور جو کوہرہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے پورے پلانٹ پر اثر پڑتا ہے اور آپ کا پلانٹ مرنہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ کے پلانٹ کی کنڈیشن کیسی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آپ کی پلانٹ کی کنڈیشن بن سکتی ہے یہ سارے پلانٹ جو ہے وہ کھلی جگہ میں رکھے ہوئے تھے تو ان پر پتے آپ کو کتنے کم ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو اگر آپ کھلی جگہ میں یا کھلے ایریے میں اپنے پلانٹ کو رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے پلانٹ مرنہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا کم سے کم اگر مرتے بھی نہیں تو ان کی حالت ایسی ضرور بن سکتی ہے تو آپ اپنے پلانٹ کو کسی ایسی ایریے میں رکھے گا جہاں ان کو دھوپ تو ملتی رہے لیکن اوپر کا کھلا جو واتاورن ہے اس کے کونٹیکٹ میں نہ ہو یعنی آپ اپنے پلانٹ کو چھجے کے نیچے رکھ سکتے ہیں گھروں میں چھجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی بھی آپ گرین شیڈ میں اپنے پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی جگہوں پر آپ اپنے پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں دوستو یہاں کہ میں آپ کو کچھ پلانٹ دکھانا چاہوں گا یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس بڑے سے پیڑ کی چھائے میں رکھے ہوئے ہیں یہ رات کی رانی کا جو پیڑ ہے یہ رات کی رانی کا جو پیڑ ہے بڑا سا یہ پوری طرح سے ہمارے پودھوں کے اوپر چھایا ہوا ہے تو یہاں ایک شیڈی ایریہ بن گیا ہے تو اس میں آپ پلانٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی گروہ کتنی اچھی ہے سارے پلانٹ پر پتے بھی بلکل اچھی طرح سے آئے ہوئے ہیں یہ سارے پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ کر رہے ہیں لیکن یہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو پلانٹ میں نے کل ہی یہاں پر لاکر رکھے ہیں یہ بلکل ایک الگ جگہ پر رکھے ہوئے تھے اور ان کی طرف میرا کئی مہینوں سے دھیان نہیں تھا تو ان سب کے پتے آپ کو کتنی تعداد میں ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سردی کا ان پر ایفیکٹ بہت زیادہ ہوا ہے لیکن جو پلانٹ شیڈی ایریا میں رکھے تھے وہ بلکل ہرے بھرے ہیں اور اچھی طرح سے ان کی گروہ چل رہی ہے اس کے بارے میں دیکھا یہ کہ پانی کا آپ اس میں جو لیول ہے اس کو بلکل مینٹین کر کے رکھئے گا جیر کے پلانٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہ تو کم رہے اور نہ ہی زیادہ رہے کیونکہ اگر پانی زرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے پلانٹ میں اوور وارٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اور جب اوور وارٹرنگ ہوتی ہے تو ہمیں جیر کے پلانٹ کی بات ایسی ہے کہ اس میں پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اوور وارٹرنگ کب شروع ہوئی ہے ہمارا پلانٹ جیر کی طرف سے گلنا شروع ہوتا ہے اور جب پوری طرح سے ہمارے پلانٹ کی جڑے ختم ہو چکی ہوتی ہیں تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پلانٹ میں اوور وارٹرنگ ہو گئی ہے تو اس لئے آپ اپنے پلانٹ کو چیک کرتے رہیں کہ پانی اس میں زیادہ نہ ہونے دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا پلانٹ سوکھا رہے تو بلکل سردی کے موسم میں آپ کو اس پانی کے لیول کو اور پانی کی ماترہ کو بلکل صحیح بنا کر رکھنا ہے تو آپ کا پلانٹ بلکل صحیح طرح سے گروہ کرتا رہے گا اور صحیح طرح سے جیویت رہے گا اور دوستو ایک خاص بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردی کے سیزن میں آپ جیڑ پلانٹ کو لگانے کی جو کٹنگ لگاتے ہیں وہ لگانے کی بھول بھی آپ نہ کریں کیونکہ جیڑ کے پلانٹ کی کٹنگ سردیوں میں گروہ ہونے کے چانسز بلکل نہ کے برابر ہوتے ہیں اتفاق سے کوئی کٹنگ چل جائے تو بات الگ ہے لیکن سردی کے سیزن میں جیڑ پلانٹ کی کوئی بھی کٹنگ بہت مشکل سے گروہ ہوتی ہے تو اس سیزن میں اگر آپ کٹنگ لگا رہے ہیں تو یہ بلکل بھی نہ کیجئے گا کٹنگ لگانے کے لیے مارچ اپریل مئی یہ سب مہینے بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں آپ کسی بھی طرح سے جیڑ کی کٹنگ لگا دیجئے وہ آسانی سے گروہ ہو جاتی ہیں دوستو میں نے زیادہ تر باتیں کور کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹ رہ گئے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دے دوں اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں میں اگر ویڈیو بنانے کی ضرورت ہوگی تو اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھے لگی ویڈیو اور نئی نئی انفرمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گے